بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھی فن کے اندر قدم رکھتا ہے اور اس کے اندر تغد اور محنت اور کاوش کرتا ہے تو اس فن کے اثرار رموز اس پر کھولنے لگتے ہیں جو چیز فن میں داخل ہونے سے پہلے انتہائی محال و مشکل سمجھتا تھا لیکن فن کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر تغد اور محنت کرتا ہے تو اب وہی چیز اس کے لئے سال اور آسان ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کو مشہدات اور تجربات کے نتیجے میں ایک ایک جیز واضح ہونے رکھتی ہے بلکل اسی طریقے سے تصوف و سلوک کے اندر جب سالک قدم رکھتا ہے تو شروع میں اس کو وہ چیزیں انتہائی دشوار نظر آتی ہیں جو بعد میں اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں تو اس لئے وہ بھی جب اللہ کی ذات و صفات اور اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لئے جب عبادات کے ذریعے سے آگے محنت اور کوشش کرتا ہے تو اس پر بھی عجیب و غریب اسرار غیبیاں کھلتے ہیں اور اس کے لئے وہ سارے کے ساری وہ طریق کے رموز آسان ہو جاتے ہیں جن کا یہ پہلے کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا سب سے پہلی چیز جو حاصل کرتا ہے وہ نسبت ہے نسبت کو حاصل کرتا ہے نسبت کہتے ہیں اللہ کا اس بندے کے ساتھ خاص ربط ہے اس ربط اور ارتباط کو حاصل کرنے کے لئے یہ تعات میں عبادات میں تعہرات میں اذکار میں خوب محنت کرتا ہے شبر و ضربے لگاتا ہے شبر و سجدوں میں گرتا ہے تو جب خوب اس کے در مجاہدہ اور ریاضت اختیار کرتا ہے اب اس کو نسبت حاصل ہوتی ہے اس کو روحانی طور پر ایک ملکہ راسخہ حاصل ہو جاتا ہے اور ایسا ملکہ راسخہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کو ایسا ربط قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعات اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے اور اللہ کی تعات کو ہر چیز پر ترجیح دینے لگتا ہے یہ جب اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کیفیت کو نسبت کہتے ہیں اسی کیفیت کو نور بھی کہا جاتا ہے کہ نور باطنی اس کو حاصل ہو گیا اسی نسبت کو سکینہ بھی کہتے ہیں اس کو سکینہ حاصل ہو گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جب وہ ربط قائم ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں ایک تمانیت پیدا ہو جاتی ہے تسکین پیدا ہو جاتی ہے اور بڑے اتمنان کے ساتھ وہ دین اور دنیا کے سارے کاموں کو لے کے چلنے رکھتا ہے زندگی کے اندر کوئی حسرت اور افسوس یاسک باقی نہیں رہتا اس کا مطلب اس کو روحانی وہ نسبت حاصل ہو گئی ہے یا وہ نور باطنی اس کو حاصل ہو گیا ہے یا اس کو یہ اللہ نے سکینہ کی دولت سے مالا مال کر دیا اب جب اس کو نسبت مل جاتی ہے اور مزید کی بات یہ کہ تمام مشاقہ سلسلہ ان سب کی ساری محنت اور مقصد اور منتحہ اسی نسبت کا حاصل کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس نسبت کے بعد ہی باقی ساری چیزیں کھلتی ہیں اگر یہ نسبت نہ ملی تو باقی کوئی چیز کا بھی کھلتی نہیں ہے یہ عجیب بات ہے ایسی ہے جیسے بھوک جو ہے سب سے بڑی چیز بھوک ہے بھوک لگے گی تو اب کھانوں کے لذتیں محسوس کرے گا اب بھوک ہی لگنی رہی ہے تو دسترخان پر اگر کھانے پڑے ہیں معقولات و مشروعات اس کو کیا لطفہ اگر کھا بھی لے گا بھوک ہی نہیں ہے تو بھوک پیدا کرنا تو کہہ کہ نسبت ایک طرح کی بھوک ہوتی ہے وہ پیدا کی جاتی جب یہ پیدا ہو گئی اب یہ عاشق صادق بن کے اب عشقی منازل کو تیہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو یہ نسبت یہ سب سے مین جو مقصد اور منتعہ ہے نسبت حاصل ہونے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ احوال رفیہ اونچ اونچے احوال اس پر ظاہر کرتے ہیں مثلا مسئلہ کہ اس کو یہ ہے ساری کی ساری زندگی کے ہر عمر پر یہ اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے لگتا ہے کہ اللہ کی اطاعت پہلے پاکی ہر چیز بعد میں یہ کیفت پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کو جائے مبشرات سالحہ یعنی سچے خواب اس کو آنے لگتے ہیں خوابوں کے اندر اس کو بشارتیں آنے لگتی ہیں پھر اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں ادھر دعا کی ادھر قبول ہو گئی یہ وہ احوال دیکھتا ہے کبھی ہے کہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں اس پر ظاہر ہونے لگتی ہیں تو یہ احوال رفیع انچی احوال جو اس پر ظاہر ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے مقبول ہو گئی ہے اور یہ اللہ کی عشق اور محبت کی منزل میں آگے بڑھ رہا ہے یہ کیفت ہوتی ہے اب اسی احوال میں کیفت ایک اور ظاہر ہوتی ہے جس کو ارحام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر دلیل کے بغیر نظر و استدلال کے اس پر ایک ایسی غیبی چیز ظاہر کر دیتے ہیں کہ جو دلائل اور نظاہر کے بعد کہ انسان پہنچتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ پورے دلائل کی محنت کے بعد وہاں پہنچے گا اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ وہ چیز الہام کر کے اس کا نتیجہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا ایک مریض ہے جس کی موت کا انظار لوگ کر رہے ہیں اس کے قلب ایسے الہام ظاہر ہوا وہ کہتے ہیں یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں یار کیسے ٹھیک ہو جائے گا یہ تو آخری سٹیج پہ ہے کینسر کے اس کے تو مرنے کا حوال ہے ڈاکٹر تو دلس حجب کے تیار کر کے بٹے کہتے ہیں بس کیسے ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں میرے قلب کے اندر الہام ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا وہی ہوتا ہے کہ اقدم ایسے حوال پیدا ہوتے ہیں کہ چند دن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ الہام کہ اللہ بغیر نظر و استدلال کے ایک غیبی مضمون اس کے قلب پر اتار دیتے ہیں یہ الہام اور یہی وجہ کہ غیر انبیاء غیر انبیاء کے بارے میں قرآن کریم میں جہاں وحی کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد یہ الہام ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے کہ ہم نے وحی کی تو اس سے مراد الہام کیا اس کے قلب کے اندر یہ الہام ڈال دیا کہ اس کو دودھ پلاتی رہتا ہے لہذا وہ اس الہام کے نظر ودود پلاتی رہی تو اولیاء اللہ کے قلب پر یہ الہام اللہ اتارتے ہیں جسے غیب کے نتائج جو ہے وہ ان پر سامنے مرکش ہو جاتے ہیں تو یہ کیفظ ظاہر ہوتی الہام کی اس کے بعد پھر ایک کشف کی کیفظ ظاہر ہوتی ہے کشف کے اندر وہ چیز مجسم کر کے اللہ دکھا دیتے ہیں یعنی غمور غیبیہ میں سے وہ چیز ہے لیکن کشف میں اللہ تعالیٰ اس کی مجسم شکر اس کے قلب کے اندر ظاہر کر دیتے ہیں اور کھلی آنکھوں سے اس کو یوں دیکھ لیتا ہے جیسے ہم سر کی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں یہ اس کو مشاہدہ ہو جاتا ہے چوانچہ حدیث کے اندر اس کے نظر موجود ہیں کہ ناظر نظری بن مالک نے کہہ دیا تھا کہ غزوہ عہد کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اب یہ جنت کی خوشبو آنا یہ کا تعلق تو قوت شامعہ کے ساتھ ہے ظاہری احوال کے ساتھ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ غیبی چیز کو ان کے لیے ظاہر کی طرح ظاہر کر دیا یا اسی طریقے ساری ابن وقع صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو شخصوں کو جہاں غزوہ عہد میں لڑتے دیکھا جنہوں سفید لباس پیناوا ہے اور میں نے ایسے لوگ کبھی دیکھے نہیں وہ جبرائیل و میکائل تھے وہ فرشتے مجسم شکل میں ظاہر ہو گئے تو یہ کشف ہے تو یہ کشف کی کیفید اللہ تبارک و تعالی ان سالکین اور علیہ کاملین پر ظاہر کرتے ہیں کہ غیبی امور کی کوئی بھی چیز کوئی حقیقت جو ہے اس کو مجسم کر کے آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ آنکھوں سے دیکھ کے اس کا نتیجہ ظاہر کر دیتے ہیں اب اس کی تفسیلات اور نظر استلال کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانے یہ تو منزل کے سامنے کھڑے ہیں یہ کشف کی کیفید ان کو حاصل ہوتی ہے لیکن یہ ساری کے ساری کیفید کا تعلق ریاضت و مجاہدہ کے ساتھ ہے کہ ریاضت و مجاہدہ انسان جب کرتا رہتا ہے اور اب باطن کے آئینوں کو شفاف کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آئینے میں وہ الہام کی کیفید ظاہر کرتے ہیں اسی الہام کو فراست بھی کہتے ہیں اسی الہام کا دوسرے نام فراست ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اتقو فراست المومنی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ آج یہ خاص مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتا کر رکھا تھا اور خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر جو امت کے اندر ایک مہدس ہوتا ہے اور میری امت کا مہدس اور ملہم عمر ہے کہ اللہ اس پر غیب کیسے مزامین اس کے قلب پر اتار دیتے ہیں کہ آپ نظر و استدلال کے ذریعے سے انسان وہاں نہیں پہنسکتا تو گوئے کہ الہام اس طریقے سے غیر انبیاء کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں اس نے مجسم شکل میں آگے تو کشف تو یہ سارے مقامات جو ہے وہ صالح کو اس محنت کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور جس کے نتیجے میں اور یہ ساری چیزیں یہ محمود ہیں یہ اللہ کے ایک انعام ہیں یہ مقصود نہیں ہے اگر کسی ولی کوئی صحیح زندگی الہام نہیں ہوا یا کبھی کشف نہیں ہوا تو اس کی ولایت پر کوئی حرف نہیں ہے ولایت اس کی کامل ہے یہ چیزیں محمود ہیں مقصود نہیں ہیں ہاں اللہ ظاہر کر دے تو بہت اچھا ہے اور ہوتا ہے بعض افعہ مزاجن انسان ایسی کیفیت ہوتی ہے جبلت ہوتی ہے اللہ ان کے اوپر چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں لہٰذا اس طریقے سے یہ ساری منازل تیہ ہوتی ہیں اور ان احوالے رفیہ کے نتیجے میں الہام فراسد و کشف کی مرازل کا لطف جیہ یہ ولی لیتا ہے اور یہ ہوتی شان اس کی پہ وہ سر جھکاتا ہے کہ دل کی در نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو سب کوئی نظر آتا ہے جیسے ہمارہ عمرومی فرماتے ہیں کیوں دنیا کی ظاہری باغوں پر کیوں فریفتہ ہوتے ہو اس سے نگاہ جھکاؤ گے تو اس کائنات کے حسن کو پیدا کرنے والا حسین وہ تمہیں دل کے اندر نظر آئے گا اور جسے رب کائنات کو دیکھ لی تو اولیاء کاملین جو یہ سر جھکا کے بیٹے ہوتے ہیں وہ قلب پر ان کی نگاہ ہوتی ہے اور قلب میں وہ نظارے کرتے ہیں جو ہم اپنی سر کی آنکھ سے نظارے نہیں کر سکتے موسیقا